ایک دفعہ فیصلہ باد میں تھا اور وہاں پہ ہم لوگ ایک چیز گھم کرتے ہیں اس کو سٹریٹ دعویٰ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں لوگوں سے بات سید کرتے ہیں ان کو دین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پولیس کانسٹیبل صاحب میرے پاس آئے کافی عمر کہتے ہیں مطلب ہوں گے وہ کوئی میں ایک حال ہے آرموست سکسٹی کو ٹچ کر رہے ہوں گے تو میں گیا جی میں نے کہا چلو ان سے ذرہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں میں ان کو پرپوس آف لائف بتاتے ہیں کہ جی مقصد حیات کیا ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے پولیس والوں کے بارے میں بڑا برا ہی سنا ہوتا ہے کہ جی کرپشن بڑی کرتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ یہ بتائیے گا کہ زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے اور میں تھوڑی بہت بات کی چلو کیا ہے آپ یقین کریں انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے نا چار بیٹے ہیں تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں میرے چار بیٹے ہیں اور ان میں سے دو حافظ قرآن ہیں ایک عالم دین ہیں اور ایک جو ہے وہ کسی انجنئرنگ فرم کے ساتھ کام کرتا ہے تو چاروں ہی بیٹے میرے بڑے فرما بردار ہیں بہت نیک ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا سب سے زیادہ جو شکر ادا کرتا ہوں وہ اسی بات پر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی فرما بردار اور نیک اولاد ادا فرمائی اچھا میں بڑا حیران ہوں ان کی اس بات سے میں نے کہا بتائیں یہ کیسے ہوا کیسے 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 because I really wanted to know کہ کیوں ایسا ہوا کہتے ہیں بیٹا میں کوئی فرشتہ صفت آدمی نہیں ہوں میں گناہ گار آدمی ہوں لیکن لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا ہے اور نہ میں کوئی عالم دین ہوں میری زندگی کا ایک اصول ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حرام کماؤں گا اور حرام کماؤں کے گھر لاؤں گا اور وہ حرام بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے بھی حرام کام کریں اور اگر میں حلال کماؤں گا حلال گھر لے کے آؤں گا حلال بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے بھی حلال کام کریں کہتے ہیں میرا یہ اصول ہے کہتے ہیں بیٹا خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے آپ کے سامنے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کوئی بہت مجھے اپنے پر فخر نہیں ہے لیکن اگر ایک بات میں نے زندگی میں کی ہے وہ یہ کہ میں نے ایک روپیہ بھی کسی کا حرام کا نہیں کھایا مجھے بہت آفریں بھی ہوئی ہیں لوگوں نے بڑے بڑے پیسے بھی دیا میں نہیں لیتا کیونکہ مجھے پتا کہ میں اگر لوگا میرے بچے حرام پر پلیں گے میں اپنے بچوں کو حرام پر نہیں پال سکتا کہتے ہیں اس لئے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے نیک اورا دیا میں اس دن ان کو دعوت دینے کیا تھا یقین جانے انہوں نے مجھے دعوت دی میں ان کو دعوت دینے کیلئے کیا تھا کہ میں بندہ ہے وہ پولیس والا ہے اس کو دعوت دیتے ہیں پتہ نہیں کتنا گناہگار ہوگا مجھے اس نے سمجھ جائے کہ مجھے انہوں نے دعوت دے دیا مجھے انہوں نے ایک ایسا لائف لیسن سکھایا ہے جو آج سے پہلے میں نے کہا بھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح سے کہ یہ واقعی میں مقافات عمل کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر حرام کماتا ہے تو گھر میں بھی حرام ہی ہوگا نا پھر پھر کیا بچوں پہ کمپین کرنا کی تھی میرے بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں جب آپ خود اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اصل میں جو انسان ایک آنس تاجر ہوتا ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اپنے کسی بھی حالت میں اللہ کو بھولتا نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی اللہ کو بھولاتا نہیں ہے یہ وہ یہ بھی ایک ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ بھی ذکر اللہ ہی تتوائن القلوب یہ وہ ذکر ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے کبھی بھی اس کے اوپر یہ سٹیٹ تاری نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کمرے میں ہوں میں اکیلا ہوں میں گھر سے باہر ہوں گھر کے اندر ہوں کہیں بھی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اللہ کو نہیں بھولا جو انسان اس لیول آف ذکر پہ آتا ہے وہ پھر ایک کمال لیول پہ پہنچتا ہے اس کو بولتے ہیں تقوی دین کی باتیں پھیلانا سکتا ہی جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں